اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید ہے خریت سے ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایجو ٹی وی اور آج ہم بات کریں گے دنیا اسلام کے ایک چھوٹے سے ملک برنائی کی برنائی جنوب مشرقی ایشیا ملک ہے اس کا پورا نام نگارہ برنائی درل اسلام ہے جس کا مطلب ہے سلامتی کا گھر برنائی تینوں اطراف سے ملیشیا کے بارڈر سے ملتا ہے اور باقی حصہ ساؤت چینہ کے ساتھ ملا ہوا ہے دوستو برنائی اپنے خوبصورت سہلوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے برنائی کی آبادی تقریباً پانچ لاکھ کے لگ بگ ہے جن میں اٹھ سٹھ فیصل مسلمان جبکہ باقی پتیس فیصل میں چینیز، ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ شامن ہیں یہاں قدر حکومت پندر سیری بدوان ہے اور برنائی کی آدھی سے زیادہ آبادی اس شہر میں آباد ہے رقبے کے لحاظ سے یہ ایشیا کا پانچوں چھوٹا ملک ہے جس کا کل رقبہ پانچ ہزار سار سو پینسٹھ مربع کلومیٹر ہے آئی ایم ایف کی ریپورٹ کے مطابق برنائی دنیا کا چوتھا امیر ترین ملک ہے برنائی کی انکم کا سب سے بڑا ذریعہ تیل اور گیز کی ایکسپورٹ کر کے آتا ہے برنائی کے لوگوں کو انکم ٹیکس نہیں دینا پڑتا اس کے علاوہ حکومت وہاں کے بشینوں کے لیے مفت تعلیم، گھر، علاج اور دیگر سہولتیں مہیا کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں خانگی کی شرعہ 93 فیصد سے بھی زیادہ ہے برنائی میں شرعی کانون لاغو ہے برنائی کے زیادہ تر لوگ مالائی زبان میں باتشیر کرتے ہیں اس کے علاوہ انگلیش اور چینیز بھی بولی جاتی ہے برنائی کی کرنسی برنائی ڈالر ہے برنائی کے سلطان حسن البلکیا برنائی کے 29 سلطان ہے گینیس بک آف ورڈ ریکارڈ کے حساب سے برنائی کے سلطان 1993 تک دنیا کے سب سے امیر انسان تھے اور آج بھی ان کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا ہے برنائی میڈل ایسٹ میں موجود کوئی عرب ملک نہیں ہے یہ جنوب شہی ملک ہونے کے باوجود اس کا قانون، رہن سہن اور امیری عرب ملکوں ہی کی طرح ہے برنائی کے سلطان حسن البلکیا در حقیقت موں میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے ان کی شہانہ زنگی کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے زیر استعمال ہر شے ہیرے، سونی اور چاندی سے جمکتی دکھائی دیتی ہے یہاں تک کہ ان کے ملبوسات میں بھی سونے اور چاندی کی اطاروں سے ایمبرائیٹری کی گئی ہوتی ہے حسن البلکیا کی دولت میں فی سیکنڈ دس ہزار چار سو اٹھتر پاکستانی روپے ہر منٹ میں چھ لاکھ اٹھائیس ہزار روپے اور ہر روز ستتر کروڑ پچپن لاک کے قریب اضافہ ہو رہا ہے یہ دنیا کے رئی سلطان اور بزنس مین بھی ہیں سلطان حسن البلکیا کا محل استانہ نور الایمان دنیا کا سب سے بڑا اور آرام دہ محل ہے اس محل میں سترہ سو اٹھاسی کمرے موجود ہیں اس عظیم الشان محل کے ہر کمرے کی ہر شے پر سونے ہیرے اور چاندی کی تہہ چڑھائی گئی ہے شاہی محل میں سونے اور چاندی سے سجد دو سو ستاون بردوں موجود ہیں اس کے علاوہ ایک مسجد بھی ہے جس میں پنہ سو لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ اس محل میں جانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں عید پہ جا سکتے ہیں کیونکہ رمضان کے مہینے کے بعد عید کے تین دنوں میں یہاں عام لوگوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے سلطان حسن عربل کیا کے پاس 232 کاروں کی کلیکشن ہے جن میں 521 مرسیڈیز 366 فراری 362 پینٹلے 180 بیم و 117 جگوار اور 130 رولز رائل موجود ہیں اس کے علاوہ اور بھی کئی کارے ہیں ان سبی کاروں کی کل قیمت 32,140 کروڑ 25 لاکھ کے لگ بگ ہے پر نئے کے سلطان کے پاس صرف میگی گاڑیاں ہی نہیں بلکہ جہازوں کا بھی کلیکشن موجود ہے ان کے پاس 1.747 ہے جس کے اوپر سونے کی پرت چڑھائی گئی ہے اور اندرونی حصوں پر چپے چپے پر سونا چڑھا ہوا ہے اس شاندار جہاز کی کل قیمت 30 کروڑ ڈالر کے قریب ہے اس کے علاوہ سلطان کے پاس چھے اور بھی چھوٹے ہوای جہاز ہیں اور دو ہیلیکپٹر بھی ہیں پرنائی میں تیل اور گیس کے زخیرے ہیں اس لیے یہاں فیول کریٹ بہت ہی کم ہے یہی وجہ ہے کہ پرنائی میں ہر دوسرے انسان کے پاس گاڑی ہے پرنائی کے قانون کے مطابق لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ نہیں ملا سکتے یہاں پر جوہ کھلنے پر پبندی ہے اس کے علاوہ شراب بیشنے اور پینے پر بھی پبندی ہے لیکن غیر مسلموں کو دو لیٹر شراب اپنے پاس رکھنے کی اجازت ہے مگر وہ پبلک میں نہیں پی سکتے سلطان کے پاس ایک گاڑی ایسی بھی ہے جو رولز رائلز کپنی کے ملکان نے سلطان کی خصوصی فرمیش پر تیار کی جو کہ خالص سونے سے بنائی گئی ہے جب سلطان حسن البلکیا کی بیٹی کی شادی ہوئی تو پورے ملک میں چودہ روز تک جشن منایا گیا اس شادی میں پانچ ملین ڈالر کی خطیر تک کم خرچ ہوئی شہزادی نے اپنی شادی پر ہیرو سے بنا جو تاج پینا وہ ملکہ بطانی کے تاج سے زیادہ مہنگا تھا درستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اللہ حافظ